نبو ورش کی شب کامنائی دیتا ہوں دو ہزار اٹھارہ کا ورش ان کے لیے شب رہے منگل مر رہے ان کے سپنوں کو پورا کرنے والا بنے اور دیش باشیوں کی سپنیں پورے ہوتے ہیں تو دیش کے بھی سپنیں پورے ہوتے ہیں قدران منتری جی آپ دعوز جا رہے ہیں اور آج ہم جب بیٹھے ہیں تو دعوز میں آپ اگر ہم دیکھیں تو دو دشک میں پہلا پہلی بار ہوگا جب بھارت کو کوئی پردھان منتری دعوز جا رہا ہے کیا اچھیو کرنا چاہتے ہیں کیا لکشے لے کر آپ دعوز میں جا رہے ہیں اب دنیا بھلی بھانتے جانتی ہیں کہ دعوز ایک پکار سے ارث جگت کی بڑی پنچائت بن گئی ہے ایک بڑا چوپال بن گیا ہے ارث جگت کے جتنے ہی ارث جگت کے لوگ ہوتے ہیں ارث ویتہ ہوتے ہیں ایکڈیمیشنز ہوتے ہیں فائنانسل انسٹیٹوشنز ہوتی ہیں پالیسی میکرز ہوتے ہیں تو ایک پرکار سے کروس سیکشن میں سب ویشوں کا ایک پرکار سے چرنین ہوتا ہے مجھے بھی کچھلے کئی ورشوں سے آگرہ ہو رہا تھا جب سے میں پردان منتری بنا ہوں تب سے لیکن کسی نے کسی کارن جان نہیں پا رہا تھا اس ورن آشیان سمیٹ کی بڑی اس مٹنگ میں رہا ہو رہی ہیں چھبیش جنوری میں دس دیشوں کے راشت کے مکھیاوں کا آنا ہے اپنے اپنے بہت بڑا ایونٹ ہے لیکن پہلے سے مان لیا تھا اس لئے سوابھائیو گروپ سے بڑا جانا ہو رہا ہے بھارت ایک آکرشن کا کھیندرہ ہے ارث جگت کے رکھا دھیان بھارت پر کیندریت ہے ایک تو بھارت کی آرثک ستھیتی بہت تیجی سے وکاس کی اور بڑھ رہی ہے یہ دنیا نے سوکار کیا ہے دنیا کی جتنی ہی ریٹنگ ایجنسیز ہیں ورل بینک ہو آئی ایم ایف ہو موڑی جو سب کوئی کہہ رہے ہیں تو ایک طرف تیج گتی سے آگے چل رہی ارث بہبستہ اور دوسرا ڈیموکریٹک ویلیوز ایک ایسا یونیک کمبینیشن ہے کہ جس کے پرتی ویشو کو ایک آسوست ہوتا ہے تو بھارت کے لیے بہت بڑا اوثر ہے دوسرا بھارت ایک بہت بڑا مارکیٹ تو ہی ہے لیکن بھارت ایک بہت بڑا ڈیموگرافک ڈیویڈین 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 تو بشو کا آکرشن ہونا بہت سوابہ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اجازی کے بعد اتنا بڑا ایفڈین کا جم پہلے کبھی نہیں ہوا ہے جب بشو کا بھارت کے پتی اتنا آکرشن ہے تو سوابہ بھارت سے سیدھا سموات کرنا چاہتا ہے بھارت کی نیتیوں کے سبند میں سمبھاون کے سبند میں بشو کا یہ جگت ڈائریکلی ہورسز ماؤت کو سننا چاہتا ہے چیزوں سے وہ پرچیت ہوتے وہ بھی تو بہت ادھیان کرتے ان کے پاس ٹیم ہوتی ہے لیکن مکھیا کہ مجھ سے سنتے ہیں تو جرائک اور مجھے بشو ہے کہ سباسو کروڑ دیش واسیوں نے جو آرث چھتر میں پرگتی کی ہے لگاتار کوشش کرتے رہے ہیں دیش واسیوں کا جو اتصا ہے دیش واسوں کی جو سدھی ہیں اس کو دنیا کے سامنے رکھنے میں مجھے بہت گرب ہوگا بہت آنند ہوگا بھارت کے پہچان بنی ہے اس کا بھرپور لاب لینے کا پریاست بھارت نے کرنا چاہیے اور ایک افسر ہے جی آپ نے فڈی آئی کی بات کہی فڈی آئی کا میں ابھی فگرز نکال رہا تھا چھتیس بلین سے ساٹھ بلین ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جو میرے پاس ابھی آنکڑے ہیں جب آپ دوہزار چودہ میں پردان منتری بنے اور آپ اس طرح کے انتراشتری سنبیلنوں میں جائے کرتے تھے اور اب آپ جب 2018 میں آپ جب جاتے ہیں آپ کو کچھ فرق محسوس ہوتا ہے تب کے سٹیٹس میں بھارت کے اور آج کے سٹیٹس میں بھارت کی دو جار چودہ کے پہلے کیا تھا وہ میڈیا کے مادیم سے ہم جانتے تھے اور شاید بھارت میں اس کی چرچہ بھی نہیں ہوتی تھی دنیا بھارت کے لئے کیا سوچتی ہیں اور بھارت دنیا کے لئے کیا سوچتا تھا پروٹوکول کی دنیا تک سیمیت ہو گیا تھا یہ ساری دنیا جانتی ہے 2014 کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو سہر بھارت دنیا کو بھارت بشو میں کہاں ہے بشو میں بھارت کیا کر رہا ہے ان جانکاریوں میں ڈائریک کنیکٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب کچھ پرویکٹیو ہیں کچھ پروگریسیو ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑی بات ہے بھارت میں تیس سال کے بات ایک پرون بہممت والی سرکار ہے اور لوگ تانتری دیشوں میں پیپل س مینڈیٹ یہ وشو میں بہت بڑا مہت پر رکھتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے دن سے جب میں سار دیش وں کو لوگوں کو یہاں سپت کے لیے نیمنت رکھت کیا اسی دن سے وہ نظر آتا ہے اور بشو نے بھی دیکھا کہ یہ کچھ الگ سوچ والی الگ دش والی سرکار ہے تو بشو کا آکرشن ہونا بہت 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 بھارت اپنے گھر میں اچھا کر رہا ہے اگر ہم گھر میں اچھا نہ کر اور بہر بات کر تو کوئی مانتا نہیں ہے بشو اس لئے سوکار کر رہا ہے کہ بھارت گھر میں اچھا کر رہا ہے آرث درشتی سے ساماج درشتی سے نیتیوں کی درشتی سے good governance کی درشتی سے transparency درشتی سے ہر خیت رب ہے ٹھوس قدم اٹھا رہی ہے اس کا پر دنیا پر ضرور ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ویشو دیکھتا ہے کی ease of doing business میں 142 rank سے 100 جانا یہ ویشو کو اس کی بھلی باندی سمجھ ہے ہمارے دیش میں ایسے ویشو کی چرچہ تھوڑی کم رہتی ہے لیکن دنیا کو بھلی بات ہے کہ کتنی بڑی بات ہوئی ہے تو یہ بڑلاو ان کی بچیت میں ان کے بھاوار میں بھارت کے ساتھ جوڑنے میں نظر آتا ہے آپ کو کبھی ایسا بھی لگا کی بہت تیس سال کے بھارت میں ایسا پردھان منتری آئے جس کے پاس بہومت ہے اس کے شبدوں میں شکتی ہے اور جو ویدیش نیتہ آتا ہے یا جب کوئی ویدیش سے فڈی آئی آتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ پردھان منتری جو کہہ رہا ہے وہ اپنی بات آگے رکھ پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں سواسو کروڑ دیش واسوی کی طاقت اور ان کی اچھا سکتی مہت پہن ہے میرا کام ہے سواسو کروڑ دیش واسوی کی آواز بننا اور میں وہ امان داری سے کرنے کا پریاست کرتا ہوں پردھان منتری جی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے پہلے جب ہم اس طرح کے سمیلوں میں بات کرتے تھے داؤس لے لیجئے یا سارک لے لیجئے جی ٹونٹی لے لیجئے تو ایک ڈیپلومیٹک ایکسرسائز دکھتی تھی ہمارے نیتاج گئے وہاں ایک ڈیپلومیٹک ایکسرسائز کی اور ایک سٹرکچرڈ وہ کر کے آگئے فوٹو کھچوائی آگئے لیکن جب ہم آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ آپ کے ویروزی کو کئی بار پسند بھی نہیں آتا تو ایک دوستی دیکھنے کو ملتی ہے آپ گلے لگتے ہیں کندے پر ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں اس کے بعد وہ فوٹو چھپتی ہے اسی کی کئی بار لوگ آلوچنا بھی کرنے لگتے ہیں لیکن وہی آپ کا سٹائل ہے کہ آپ تران دوستی کر لیتے ہیں جیسے ابھی نیتن یاہو آئے تو آپ کی اور نیتن یاہو کی جو دوستی ہے اس کے چرچے ہو رہے ہیں کہ ایسا لگا جیسے آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں جس میں دو دوست ہیں اور وہ دونوں پکی دوستی لوگوں کو دکھا رہے ہیں اتنی جلدی کچھ کمیہ شکتی میں بدل جاتی ہے اور میرا ملت سبھا رہا ہے ایڈورسیٹی کو اپرچونیٹی میں کنورٹ کرنا جب میں پردان منتری بنا تو میری ایک آنوچنہ ہوتی تھی کہ موڈی جی کو گزرات کے باہر کیا گھان ہے کیا سمجھ ہے دیش کا کہا پٹا بیدیش کا سوال نہیں اور ہر کو مجھ یہی پسکت تک بیدیش نیدی کیسے کروگے اور ایک پرکار سے میری جو آنوچنہ ہوتی صحیح تھی میرا کوئی experience نہیں تھا تو experience نہیں ہونے کا بھی مجھے فائدہ ملا کہ میرے پاس مجھے کوئی baggage نہیں تھا میں ایک نیا تھا ایک سامانی انسان ہوں تو اپن سامانی انسان کی طرح جئے گئے اب یہ سامانی انسان کا میرا کھلا پن تھا یہ دنیا کے لوگوں کو راس آگیا ہے دوستان سمن بنو میں بہت کام آتا ہے اور میں بھی اوروں کی طرح بڑا trained ہوتا بڑے ہی جانے پہچانی ویبستہوں سے نکلا ہوتا تو شاید میں بھی اس پروٹو کو نیام بائیں دیکھوں دائنے دیکھوں ہاتھ ملا ہو نہ ملا ہو کرتا میں ایک سامانے جس بیگراؤن سے آیا ہوں ایسے ہی اپنا چل رہا ہوں لیکن کوشش سے کرتا ہوں کوئی گلتی نہ دو میرے دیش کا کوئی نقصان نہ کر بیٹھو لیکن اس وقت آپ کے دماغ میں کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہوتی کہ آپ کی بغل میں ولاد میرے پتین کھڑے ہوئے ہیں ادھر ٹرمپ کھڑے ہوئے ہیں اور کیسے بات کرنی ہیں میں دنیا کے کتنے ہی بڑے طاقتور نیتا کے بغل میں کھڑا ہوں میں دنیا کے کتنے ہی سمپن دیش کے مکھیا کے بغل میں کھڑا ہوں ہر پل میرے دماغ میں ہی ہوتا ہے کہ جو کھڑا ہے وہ موڈی نہیں ہے یہ سوہ سو کروڑ دیش واسیوں کا پرتی نیتی ہے اور میں ہر بار سو کروڑ دیش واسیوں تو کیا ہے یہی مجد میں رہتا ہے لیکن آپ کے آنے کے بعد ایک نئی پرمپرہ یہ بھی شروع ہوئی کہ جی ڈی پی گروت ریٹ کیسے چل رہا ہے اس سے پہلے مجھے یاد ہے تین چار سال پہلے جنتہ کو اس بات کے بارے میں پتا نہیں ہوتا تھا کہ جی ڈی پی گروت ریٹ کتنا چل رہا ہے اب سینسکس کی طرح اس کے بارے میں ہر تین مہینے میں چھپتا ہے کہ یہ جی ڈی پی گروت ریٹ اب اتنا ہو گیا اتنا بڑھ گیا اتنا کم ہو گیا اور آپ کو اس کے ناتے ہر تین مہینے کے بعد آپ کو آنکھا جاتا ہے اور اگر جتنا آپ نے پرومیس کیا اتنا نہیں بڑھا تو یہ بھی ایک نئی پرمپرہ آپ کے آنے کے بعد شروع ہوئی ہے میں اسے اچھا مانتا ہوں دیش کا دھیان ارث ویبستہ وکاس اس پر کیندریت ہونا چاہیے الوچنا ہے اس سے کبھی برا نہیں ماننا چاہیے لوگ تنتر میں تاکت ہے کرٹیسیزم نہیں ہے تو لوگ تنتر چلی نہیں سکتا ہے اور میں تو مانتا ہوں کہ ہر چیز کا انالیسیز ہونا چاہیے اچھی چیزوں کا کھل کر کہ اپریشیشن ہونا چاہیے کمیوں کا کھل کر کہ کرٹیسیزم ہونا چاہیے یہ لوگ تنتر کی ملو تاکت ہے لیکن اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے ریسرچ کرنا پڑتا ہے پلس مائنس پوائنٹ سب لے کر کیا آنا پڑتا ہے اب آج گوگل گرو کا جمانہ ہے تو دنیا ایک نتیجی سے دورتی ہے تو کرٹیسیزم نہ کے برابر ہوتا ہے لیکن allegations زیادہ ہو جاتے اور کبھی کبھی تو allegations ہی allegations ہوتے تب جا کر کہ healthy جو چیزیں اُبھر کر آنی چاہیے جو عمرت نکلنا چاہیے وہ کبھی اس کی کمی محسوس ہوتی ہے لیکن اچھی بات ہے دیش GDP کی چرچہ کرتا ہے اگری گروت میں کیا ہوا سروی سیکٹر میں کیا ہوا مارکیٹ فورس کیا کر رہے ہیں ان چیزوں کی طرف دھیان گیا ہے تو اچھی بات ہے مدی جی ودیش نیتی کی گھر ہم بات کری رہے ہیں انترہ سٹیج جگت میں اس وقت آپ بھارت کی بھومی کا کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ پہلے ہم دیکھتے تھے ساؤت ایسیا تک ہم لوگ سیمت رہتے تھے اپنے پردوسیوں کے ساتھ بات چیت کر لی سمبند اچھے کر لی لیکن ورلڈ پاورز کے ساتھ مل کے ہم لوگ کبھی ان کی برابری پر دکھائی نہیں دیتے تھے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب ہم ورلڈ پاور بن گئے ہیں وی آر ایک گلوبل پاور ناؤ یا ابھی اور تھوڑا وقت لگے گا دنیا پہلے دو کیمپ میں دو کھمے میں دیش کا سوطنطر وجود ہو اس کے اوپینین کا کوئی مہت وہ ستھتی بہت کم تھی تھی لیکن بہت کم تھی آج وہ ستھتی نہیں ہے ایک کھلا میدان ہے آج ستھتی یہ ہے کہ دنیا میں ہر کسی سے دوستی بھی ہر کوئی رکھتا ہے اور ہر کسی سے کچھ مددوں میں ڈیفرنس بھی رکھتا ہے آج کا جگت ایسا ہے کہ آپ isolated رہی نہیں سکتے انٹر کنیکٹ اور ایسی ستھی میں آپ کو آنتراشتی جگت میں اپنا ستھان اپنا وجود اپنی باتوں کا احساس کرانا ہو آپ کو لیڈ کرنا پڑے گا اور میں انبھو کر رہا اگر ہم پرو ایکٹیو رہتے ہیں تو دنیا بھی ہماری باتوں کو لیتی جیسے برسٹ آچار کالا دھن ہماری چرچہ کا وشہ رہا ہے لیکن میں نے G20 کے اندر میری پہلی میٹنگ تیمانی اس وشہ کو اٹھایا اور دیرے دیرے ہو کر کے G20 کا یہ بڑا بشہ بن گیا کی فائنانشل ٹرانسپرنسی کی طرف دنیا کے ہم لوگوں نے لیڈ کرنا چاہیے بینکنگ سسٹیم میں انفرمیشن شیئرنگ میں اور آج دیکھیں ہندوستان کے کئی دیشوں کے ساتھ یہ سمبھو ہوا کیوں تو ہم نے لیڈ کیا ٹائرزم کے سمن میں ہم نے دنیا کے سامنے ٹائرزم کی بار بار کہی اور ہم نے کہا بھے لوگ تنتر میں وشواث کرنے والے human values میں وشواث کرنے والوں نے شکتی اکتر آنی چاہیے اور دیرے 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 ہوتا چلا گیا ہے global warming environment بھارت ابھی راشپتی Obama آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بھارت بھارت بڑا رول رہا پریس اگریمنٹ پہ تو یہ بھارت سکری بھومی کا آدھ کر رہا ہے اور آنے والے دینوں میں بھی بھارت نے ایک جگہ بنا لی ہے میں بہت آج ریسرچ کر رہا تھا جب آپ کا انٹرو کرنے کے لئے آ رہا تھا تو سوچ رہ تھا کہ دنیا کی جو نئی ویوستہ ہے وہ اب کیا ہے what is the new world order تو اس میں ایک نئی چیز نکل کر آئی جس میں تھا جس کو بولا جاتا ہے پی ٹی ایم جو کی پتین ٹرمپ موڈی یہ نئی ویوستہ ہے دنیا کی دیکھیں یہ نئینے شبد لوگ ہوتے ہیں لیکن میں مانتا ہوں ہمیں اتنا سیمیت دائرے میں بھارت کو باندھ کر نہیں رکھنا چاہیے اگر ہم سار دیشوں میں ہیں تو ان کے بیش میں اسی دوستان روپ میں چلے ہم آشان کنٹری میں ہے تو اس میں بھی دوستان روپ میں چلے ہم جی ٹوینٹی میں ہیں تو ہم دوستان روپ میں چلے ہم نے انڈیا آفریکہ سمیت کیا پورے آفریکہ کو بھارت میں بھلایا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ پورے وشو میں اب دیکھیں انتراشتری یوگا دیوست یہ صرف PTM سے نہیں ہوتا UN بننے اتنے دیشوں کے کو سپانسر کے ساتھ کوئی ریجولیشن ہوا ہے تو وہ یوگا کر ہوا تہا ہیش نمبر آپ کنٹری جی پوری دنیا کوئی انہیں گلے رہ گئے دوسرا کم سے کم سمیہ میں ہوا اور تیسرا آج بھی پورے بیشو میں جیسے آنتراشتی ویمن دے ایک چرچہ کا بیش رہتا ہے اس کے بعد ایک سب سے ادھک آکرشن اور چرچہ کا اور ایکشن اورینٹ رہتا ہے آنتراشتی یوگا دیوست رہتا ہے تو یہ صرف دو تین دیش کے مکھیاں لوگ مل کر کھ کھ چلی پکاتے تو نہیں ہوتا تو ہم نے پورے بیشو کے ساتھ جھوڑنا چاہیے اپنے ملیوں کو عبادت رکھتے ہوئے جھوڑنا چاہیے اور بیشوک میں بھارت کے لئے جو بھی انکل ہے اس کو پرابطہ کرنے کا پیاس کرنا ہے اگر بھارت کی اپنی راجنیتی کی بات کریں پردان منطری جی تو جی ایس ٹی اور نوٹ بندی یہ دو سب سے بڑے فیصلے رہے اس پر لوگوں کے الگ الگ بچار ہیں سمرتھن میں بھی ہیں ویرود میں بھی ہیں ویپکشی دلوں نے کافی لاب اٹھانے کی کوشش کی آپ اپنے ان دونوں قدموں کو کتنا صحیح کتنا کارگر مانتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لکشے آپ نے چنا تھا کیا اس لکشے کی پورتی آپ کر پائے اس کے بعد پہلی بات تو ان دو چیزوں کو ہی میری سرکار کے کام مانو گے تو یہ میرے ساتھ بہت بڑا نیا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہماری چار سال کی انیک اپل افضیوں کا ریسرچ ہونا چاہیے کیا اس دیش میں بینکو کا راشتر کن ہوا ہو اور اس کے بعد بھی تیس چالیس پرتیشت لوگ بینکنگ ویوستہ سے بہار ہو اور ہم جی جان سے جوٹ کر پردان منتری جند نیو جر نا کر مکھ دھارا میں لوگوں کو لانے میں سفل ہو کیا اس کو کام نہیں مانے گی اس دیش کے کئی سکول جب بچیاں پڑھائی چھوڑ دیتی تھی کیونکہ سکول میں بچیوں کے لئے الگ ٹوائلٹ نہیں تھا ایک سال کا مشن موڈ میں ابھیان لے کر چار لاکھ سے ادھر سکول میں ٹوائلٹ ماتائیں کی اس دیش میں کروڑوں پریوار ماتائیں لکڑی کے چولے کے دھوئے کے بیچ کھانا پکاتی تھی تین کروڑ تیس لاکھ پریوار تک اتنے کم سمیم ہے گیس کا چولہ پہنچا دینا کہ اس کو کام نہیں مانے گے اس دیش کے اٹھار ہزار گاؤں اٹھار بھی شتابدی میں جی رہے تے بجلی کا تار نہیں پہنچا تھا اگر اس کو ہم پہنچاتے ہیں اور مشن مور میں پہنچاتے ہیں اس کو کام نہیں مانے گی کیا میرے دیش کا کسان یوریا کے لیے رات رات کتار میں کھڑا رہتا تھا یوریا کی چوری ہوتی تھی کار خانوں میں چلا جاتا تھا سرکار نے اپنی یوجنہوں سے یوریا کا اتفادن اور یوریا کی ایفشن بطرن اور نیم کٹی یوریا کہ اس کو کام نہیں مانے گی نبی پیسے میں گریب کا انشورنس نبی پیسے میں اور اٹھارہ کروڑ گریب پریوار انشورڈ ہوئے ان کے پریوار میں آپت نہیں آئی تو ایسے پریوار کو قریب دو ہزار کروڑ روپیہ کی راشتی پہنچی کیا اس کو کام نہیں مانے گے لیڈی بلب اٹھائیس کروڑ لیڈی بلب دیش میں لگائیں اسی کال کھن میں اور اٹھائیس کروڑ لیڈی بلب لگانے کاران ہزاروں میگا ورڈ بجلی اس دیش پہنچ کی بچت ہوئی انوارمنٹ کا فائدہ ہوا آرث فائدہ ہوا ساتھ ساتھ جن پریواروں نے لیڈی بلب لگایا ان کا جو بجلی کا بیل آتا تھا کسی کا سال بھر کار دو سو کم ہو گیا کسی سال بھر کار ہزار کم ہو گیا اور پورے دیش میں انوان ایسا ہے کہ LED بلب کے کارن چودہ ہزار کروڑ روپیوں کا بجلی کا بیل کل ملا کر دیش کے مدیم اور نمی پریواروں کا کم ہوا ہے اور یہ سارے میں آرثی کاموں کی بات کر رہا ہم جی آرثی کام میں ایسا گنا سکتا ہوں کہ شاید جی نیج کو سپتا بھار میرا ہیٹر دکھاتے رہے تو بھی اب جہاں تک جی ایسا جی جی کی سرکار تھی تب اس کا ویچار شروع ہوا تھا بعد میں سرکار یہ پورے اتنے ہوا لیکن UPA سرکار نے جو راجیوں کے ایشوز تھے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے میں کس نے کسی کارن سے چاہے راجی ان کو سمجھانے میں سپل نہیں ہوئے یا انہوں نے تائے کر تھا وہ تو راجی بھولتا رہی گجرات کی بات میں اسے میں رکھتا تھا بھارت سرکار نہیں سنتی تھی جو بات میں رکھتا تھا وہ تمیل نہیں لگو ان کے ایشو تھے ہم نے آنے کے بات راجی کے ایشوز کو ایٹریس کیا اور ان کے آرثی تکلیف نہ ہو اس کے لئے سمادھان کے راستے خوضے ویوستائی بنائی اور اس کا پرنام ہو جی ایشو ہوا ہے تو جی ایشو کی سفلتہ میں سب سے بڑی بات ہے بھارت کے فیڈرل سٹرکچر کے طاقت کے درشن ہوئے ہم نے true spirit میں فیڈرل سٹرکچر کا سممان کیا ہے جس نے جی ایشو لائے اور ایک دیش ایک ٹیکس اس دشا میں جانے میں ہم نے بہت بڑی سفلت پائی ہے اور اس کا پرنام ملے گا کی یہ ٹھیک ہے کہ ایک ویوستہ جب بدلتی ہے آپ ایک گھر میں سے نئے گھر میں جاتے ہیں تو بھی تکلیف ہوتی ہے ایڈجز ہونا ہوتا ہے کبھی آپ کسی نئے گھر میں جا کر سو جاتے ہیں ماتانی باترون تو نئے گھر میں رائٹ سائد پہ ہے تو یہ تو منوشے کے سہج ہوتا ہے تو اتنی بڑی ویوستہ بدلتے ہیں تو اور لیکن میں مانتا ہوں کہ کوئی کلپنا نہیں کر سکتا ہے کہ اتنے بڑے دیش میں اتنے کم سمیم میں اتنا بڑا transformation میں میں جانتا ہوں آج اس کی کوئی سکارات میں گروپ سے چرچہ نہیں کرے گا اس میں راجنیتی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب دل کے کالے ان بیوستہ کو دیکھا جائے گا جب پکا بھی سواس ہے کہ ان پردیوطوں کو بہت سفل پردیوط کے روپے دیکھا جائے یہ دونوں جو قدم ہیں ان کو چناوی راجنیتی میں رہو اور کیتو کی طرح مانا جاتا ہے اور آپ نے جب ڈی مونٹائزیشن کیا تو اتر پردیش کا چناو آنے والا تھا اور جب جی ایس ٹی آپ لائے تو گجرات کا چناو آنے والا تھا اور جیسے میں آپ کو بتا رہو یہ دونوں رہو کیتو کی طرح ہیں چناو کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو اس بات کے بھی آشنکہ رہی ہوگی کی اس کا الٹا سر بھی پڑ سکتا ہے ووٹ بینک والی راجنیتی پر اس کے بعد بھی آپ اتنے دو بڑے چناو سے پہلے یہ قدم لے کر آئے اس کی پیچھے آپ کی سوچ تھی اور کسی نے آپ کو روکا نہیں کہ پہلے ہم جانتے تھے کہ سخت قدم چناو کے نیرنیوں کو لاغو کرنے کے لئے بٹھاتا ہے دیش کا دوربھاگی یہی رہا ہے کہ سرکاروں نے اگلا چناو جیتنے کے لئے سرکار چلای ہے میرا مط ہے دیش کا بھلا کرنے کے لئے سرکار چلانے چاہیے دیش کو ease of living کی اور لے جانے کے لئے سرکار چلا لیں چاہیے لمبے عرصے تک دیش کے سامان مانوی کا لاب ہو empowerment of people ہو empowerment of poor ہو empowerment of women ہو اس پر بل دیتے ہوئے سرکار چلانے چاہیے چناؤ یہ بائی پروڈکٹ ہونا چاہیے اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے گجرات کے کارکال کو بھی دیکھا ہوگا اور جو انسان چناؤ کیندری سوستا ہی نہیں تو اس کو ننے کرنے میں دکھت نہیں ہوتی اور جب آپ کو ہر تین مہینے پر سولی پر لٹکا دیا جاتا چناؤ کے نتیجوں کو لے کر ایک سیٹ کم ہوئی آپ کو سچ میں بہت ٹیسٹ بھی کر رہی اور آپ کی پارٹی بھی آپ بہت زبردست استعمال کر رہی چناؤ پر چار کے لیے گجرات میں دیکھا آپ نے کتنا لگا تار چناؤ دورے کی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کبھی اس سے دیش کو کبھی چھٹکارہ ملے گا پہلی بات ہے کہ میرا دورہ ہے یہ اب آپ لوگ کس پرکار سے مناپت ہیں میں پی ایم نہیں تھا سی ایم تھا تب بھی میں دیش میں اتنا ہی بھرمڑ کرتا تھا اور جب میں سی ایم نہیں تھا سنگڑھن کا کام کرتا تھا تب بھی اتنا ہی دورہ شاید 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 ہندوستان میں پہلا ایسا اگر آج لیتا ہوں اس پت پر بیٹھا ہوا کہ جس نے اس دیش کے اسی پرتیشت ڈسٹرک میں رات بتائی ہے اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے اس کا مطلب میں نے جیون بھار لوگوں سے جھوڑے رہنا یہ میری کارش دوسرا ہم چناؤ پرچار کرنے کے لئے جاتے ہیں چناؤ کی بات کرتے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی سہی ہے کہ سرکاروں نے ایر گنڈیشن کمروز کے بھار نکل کر پبلی کے بیج بھی رہنا چاہیے تو مجھے جانا ہوتا ہے میں جاتا ہوں میری پارٹی میرا استعمال کرتی شبت ٹھیک نہیں ہے میں اگر پارٹی کے کام نہیں آتا ہو تو میں کس کام کا ہوں میں اپنے لئے کام آؤں اس لئے میں ہوں نہیں میں اوروں کے لئے کام آؤں اس لئے تو ہوں تو چاہتا ہوں کہ دیش میرا بھرپور استعمال کریں مجھے نیچھوڑ لیں میرا پل پل دیش کے حق کا ہے تو اس کے لئے مجھے گربہ ہوتا ہے آپ نے کئی بار یہ بھی کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ویدان سبھا لوگ سبھا چناؤ ایک ساتھ ہو لیکن بہت سارے لوگ اس کے لئے تیار نہیں ہوں گے آپ کو کوئی امید کی کرن لگتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جب راج سبھا میں آپ کی بہمت جب آ جائے گا اس وقت شاید کچھ آپ کر پائیں گے کئیوں نے کہ اس کا ایک logistic درستی سے دیکھیں تو بھی آپ کو تیان میں آئے کہ آج پورا دیش لگاتار چناؤ کے موڑ میں رہتا ہے ایک چناؤ پورا ہوا نہیں دوسرا آیا نہیں دوسرا پورا ہوا تیسرا آیا نہیں سرکار میں بھی راجنیت دل کے لوگ ہی بیٹھ ہیں ہوتی ہیں جس دیش کا نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے اب جیسے میں ہوں مجھے کچھ دھیان دینا پڑے چناؤ آئے گا اگر چناؤ نہیں ہے تو اپنا کونس دوسرا جب چناؤ آتے ہیں تو جب فیڈل سٹرکچر کو بڑی گہری چوٹ مہتی چی کیونکہ آپ چناؤ میں پولٹیکل بات بولنی پڑتی ہے تو تو میں میں ہوتی ہوتی ہے پھر اس کو ٹھک ٹھا کر رہے ہو آج میڈیا کا طاقت اتنا ہے چناؤ ٹھپورا میں ہوگا لیکن بھاشن گوہ میں بھی پہنچے گا اور کرل میں بھی پہنچے گا تو وہاں تنہ تنہ چلتی رہے گی یہ پورے فیبرک کو بہت نقشان ہو رہے جی سال میں ایک نشتی سمائے ہو جب ہو لی ہو تے بھی نشتی سمائے رنگ ڈال ڈال دو پھر سال بھر نہیں ڈال تے تو کیچڑو سال دو رنگ ڈال دو جو رہے چناؤ بھی ایک اتصو کی طرح نشتی سمائے کال میں ہونے شاہی ہے لوگ سب اور ویدان سب کے ساتھ ہونے شاہی ہے دوسرا آپ دیکھئے ان دنوں چناؤ میں الیکشن کمیشن افجرور میں گجرات میں تھا میرے یہاں جو ٹاپ کلاس کے افیسر تھے چناؤ آسام میں ہوگا ناغال میں ہوگا کی افزرور کے ناتے کہیں کہیں جاتے تھے اور چالیس چالیس پچاس پچاس دن باہر رہتے تھے آپ مجھے بتائیے راج کے اسی ٹاپ افزر پچاس دن افزرور کے روپے باہر رہیں گے اس راج کو کیسے چلائی چناؤ تو کہیں اور ہے میرے یا نہیں ہے دوسرا خرچہ دو ہزار نو میں چناؤ ہوا لوگ سبھا تو ہزار گیارہ سو کروڑ خرچہ ہوا دو ہزار چودہ میں چار ہزار کروڑ پر پہنچا ایک پولنگ بوتھ میں گیارہ لوگ ایوریج سرکار ڈیوٹی پہ لگاتی ہے دیش میں قریب قریب دس لاک پولنگ بوتھ ہے کتنا مین پاور لگتا ہے یعنی ہم اتنی شکتی ہماری خرچ کر رہے ہیں دن خرچ کر رہے ہیں سب سے بڑا نقصان ہونا ہے سیکیورٹی فورس دیش کے لاکھوں سیکیورٹی کے جوان چناؤ کی ڈیوٹی میں لگے رہتے سال میں سو دین ڈیڑ سو دین دو سو دین چناؤ دیش کی اتنا بڑا دیش سیکیورٹی کے کام ہے پولیس کے کام ہے سامان نقصان شرکش کے کام ہے اور پیسے بجیٹ وہی ہیں دھن اتنا ہی ہیں اگر یہ لوگ سبھا سبھا ساتھ ہو جاتے ہیں تو دیش کتنے بڑے بوچ سے بچ جاتا ہے کتنی سرالت بچ جاتی ہے اچھا آج دیش کا ناگری کو سمجھ دار ہے وہ اسیم میں اس کو اگر ووٹ ایک دینا ہے اور پارلیمنٹ میں دوسرا دینا ہے تو اتنی سمجھ آئے وہ کرتا ہے کرنا کیا چاہیے لوگ سبھا ویدان سبھا ایک ساتھ چناؤ ہو اس کے ایک مہنے کے ستھانی نکائوں کے چناؤ ہو جائے تیس چالیس پچانس دن کے اندر پانچ سال میں سارے چناؤ ہو جائے پانچ سال کے دیت تائے کرے ہر بار سیکن میں چناؤ ہو گا تو دیش بہت سوچار روپ سے دنیا پر میں بکش ہوتی ہے آپ حیران ہو جائیں گے water ساملی کا water list ستھانی نکائے کا پانچ آل آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کورپوریشن کا vote دینے جاتے ہوگی ایک پولنگ بودھ میں سکول میں جاتے ہوں گے ساملی دوسری جگہ بھی ڈھون گے پارلومی کو کیا ان ساری چیز کو آج کے سنکرولائز نہیں کر چیز ایک water list سب چناؤں میں کون نہ چلے دوسرا آج education میں کام کرنے مالے لوگوں کی کافی شکتی water list کو update کرنے میں چلی جاتی ایسی ستھی سمجھتے ہیں سب لوگ میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہیں بھی روپ سے سب کوئی اس کا سواغت کرتے ہیں پر آپ کو لگتا ہی سمب ہے اس دیش میں اور آپ کر پائیں گے اس کو میں کر پاؤں نہیں سب مل کریں گے جس دن موضی سوچے گا میں کروں گا تو نہیں ہوگا جس دن BJP سوچے گے ہم کریں گے تو نہیں ہوگا یہ کسی ایک دل کا کسی ایک بیکتے کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا دیش کی بھلائی کے لیے سب نے مل کر کرنے کا کام ہے ایک بر چرچہ تو شروع ہو ٹیوی میں ڈیبیٹ ہو اکھباروں میں لیکھ لکھے جائے سمیدھان کے ایکسپرٹ لوگ آنے چاہیے سب لوگ مل کرے ایک دو مینا تین مینا چرچہ کرے اس پر نکلے گا مجھے لگتا ہے آج آپ نے بات کہی ہے اور لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا کیونکہ آپ نے explain بھی کیا ہے تو یوہ دیش بھارت اور روزگار کے بارے میں بہت بات چیت ہوتی ہے آپ کی سرکار کے جو نئے آکڑے آئے ہیں وہ اچھے ہیں سرکار نے بتایا کہ اتنے ہم نے روزگار کے افسر پیدا کیے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی آپ نے دکھا ہوا کہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور الگ الگ فگر لے کے آتے ہیں جیسے نومبر 2013 میں آپ نے آگرہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ایک کروڑ نوکری پیدا کریں گے دیش میں اب اس وقت آپ کے پاس 1826 دن تھے سرکار چلانے کے اس میں سے آج 1334 ختم ہو چکے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صحیح ہم جا رہے ہیں میرے پاس اس رمانترالے کے آکڑے ہیں ابھی ہم قریب قریب ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ نوکری ہر سال پیدا کر رہے ہیں پر ایک کروڑ کرنے کے لیے ہمیں شاید بیس لاکھ نوکری سال بھر میں کرنی پڑیں ابھی ایک انڈیپنڈنٹ ایجنسی نے آکڑے نکالی اپی اپ کے اور وہ اپی اپ کے آکڑے غلط نہیں ہوتے کیونکہ اس میں نام ہوتا ہے آدھار نمبر ہوتا ہے بینک ایک ایک ہوتا ہے پیسے ہوتے یہ ہوا بج نہیں ہوتی اس ایک برس میں ستر لاکھ اپی اپی جوڑے دوسرا ہم نے ایک پردھان مطری مدرہ یوز نہ بڑھائی کسی بھی پرکار کی بیانک گارنٹی کے بجائے بینہ جو بھی ویف سائے کرنا چاہتا ہے روزی روٹی اپنے پیرو پر کھڑا ہونا چاہتا اس کو پیسے دیں گے اس دیش کو گرو ہونا چاہیے دس کروڑ یہاں کھڑا چھوٹا نہیں ہے دس کروڑ لوگوں نے مدرہ یوز نا کا لاب دیا ہے اور چار لاکھ کروڑ روپیہ ان کو دیے گئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں سے تین کروڑ لوگ وہ ہیں جو کبھی بھی پہلے بینک سے ایک روپیہ بھی نہیں پرابت کیا تھا مطلب یہ نئے انٹرپیرنر ہے اچھا کوئی بیکتی پیسہ لیتا ہے چھوٹے دکان بھی چلا تو ایک آدمی کو روزگر دیتا ہے خود تو روزگر پاتا ہی ہے اپنا کیا اس کو ہم روزگر مانیں گے کی نہیں مانیں گے یہ چیزوں کو ایکٹیویٹی مانیں گے کی نہیں مانیں گے لیکن راجنیتیق کارونوں سے بیان کسی کو کرنی ہے تو ان کا حق ہے ان کے بعد جو چیزیں ہوں لے کے چلتے رہیں گے لیکن سچا ہی یہ ہے میں دو ہی آکھوڑوں کے آدھار پر بتاتا ہوں کوئی مجھے بتائیں کی اگر آپ کی جی ٹی وی کے باہر کسی نے پکوڑے کی دکان کی اور شام کو اس کو آپ روزگار مانے گے کی نہیں مانے گے اور مجھے بتائیے کس رجسٹر میں لکھا ہوگا یہاں ایک بیکتی دو سو روپیہ شام کو کماتا ہے تو یہ دس کروڑ لوگ چار لاک کروڑ روپیہ جس میں تین کروڑ لوگ پہلی بار یہ یہ سیدھی سیدھی سمجھ والا بیش ہے کہ اتنے لوگوں نے روزی روٹی پائی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بلکل ابھی ٹریک پر ہیں نمبر ون ہم صحیح دشا میں ہیں نمبر ون ہم دیش کے یووہ شکتی کو دھیان میں رکھے کے کام کرتے ہیں اور صرف سیدھانگ پتا نہیں ریزیسٹر کرے گا کہ میں ویسٹ پیپر باسکیٹ بڑھاتا ہوں میرا ویسٹ پیپر باسکیٹ کا قولیٹی ہے اور اگر بھارت سرکار کو یا راج سرکار کو یا کسی سرکار کو میں دے سکتا ہوں اور بھارت سرکار کو ویسٹ پیپر باسکیٹ کی ضرورت ہے تو اس میں دیکھے گا جیم میں اس میں سب سے کم دام والا ہے اس کی quality چک کرے گا اور ترند order دے گا اس کو پیسہ مل جائیں گے اس کو مال مل جائے گا نہ کوئی ٹینڈر ہے سارا online available ہے اور آپ حیران چھوٹی چھوٹی چیزیں سپلائے کرنا شروع گیا اس کے کانڈ کیا ہوا ہے بھارت سرکار جو بڑی بڑی کمپنیوں کے جو ٹینڈر آتے دیں یہ چھوٹی چیزیں کبھی کبھی آدھے دام میں مل شروع ہو گیا پیسے بچ رہے ہیں سمائے بچ رہے ہیں quality improve ہو رہی تو ہم نے دے دیا تھا جے جوان جے کسان بڑی کسان کی کبھی جے ہوئی نہیں اور جوان کی بھی جے ہوئی نہیں آج میں آکڑے بھی لے کر آیا ہوں اسی طرح اگر ہم یواؤں کی بھی بات کریں تو آج بھی لگ بھگ ساڑھے چار پرسنٹ جو ورک فورس ہے وہی ہمارا سکیلڈ ہے اور اس میں آپ کی گلتی نہیں ہے پیچھے سے سارا چلتا آ رہا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کرشی میں ابھی کرانتی کی ضرورت ہے اور آج جو ہمارا جو پر ہیکٹیر پیداوار ہے دوسرے دیشوں کے مقابلے آج بھی بہت کم ہے اسی طریقے سے پچاس پرسنٹ لوگ اگری کلچر میں کرشی میں لیکن ان کا جو جی ڈی پی میں یوگدان ہے وہ سترہ پرسنٹ ہی ہے اس کو کیسے بڑھا جائے بھارت سرکار کے انٹرون بہت بڑھا رول کر سکتا ہے اور وہ اسے بھارت سرکار نے جیمیواری سے بھاگنا نہیں چاہیے جیسے قریب سوہ سو ڈیڑھ سو کروڑ روپیہ فسل بیمہ یوجنہ کے تحت کسانوں کو دلوائی مدی مدی بھارت سرکار نے انٹرون کیا اور اس میں کسان کو صرف پچ پرسن دو پرسن پیسا ہی دینا ہے باقی سب کیندر اور راجز سرکار مل کر دیتی کوئی بوجھ نہیں ہے لیکن اس کا بینیفیٹ ملنے منا ہے دوسرا ہمارا سپنا ہے 2022 میں ہمارے کسان کی انکم ڈبل کرنا اب انکم ڈبل کرنے میں کتنی چیز ہے جیسے آج آپ کا خیت ہے آپ اس سولار دیکھا کو ایگری کلچر مارکیٹنگ کو ایگرو ٹیکنولوجی کو ایگرو انفر سکر کو ان سبھی دیشہ میں ہم کام کلپنا کریں کہ ہم نے پردھان مندر کرسی سنچائی یوجنہ شروع کی ہے قریب نبی سے زیادہ ایسی ہاتھ میں لیا ہے ڈیم کہ جہاں کا پانی کھیر میں پہنچتا ہی نہیں تھا اب اس میں دھن لگے گا سیدھا کسان کی جب میں پیسا نہیں آئے گا لیکن جس دن پانی پہنچے گا کسان اس سے سونا پیدا کرے گا تو ان سارے کاموں کو دو ہزار بائیس میں کسان کی آئے دو گونہ کرنا بہت بڑا بہت بڑا سپنا ہے لیکن ایک بار بڑا سپنا لے کر کہ ہم جی جان سے جھوٹیں گے تو پرنم لائیں موڈی جی آپ نے یوجنہ اتنی ساری بنائی ایک بات میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ سب امپلیمنٹیشن ہمارے جو بیوروکریسی ہے وہ لوگ کریں گے ہمارے جو نوکر شاہ ہیں سرکاری افسر ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لال فیتہ شاہ جب آپ آئیں گے تو آپ نے خود دیکھا ہوگا آپ ابھی تک بیوروکریسی کو صدھار پائے ہیں ان کے کام کرنے کے طریقے کو صدھار پائے ہیں کیونکہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ اوپر سے موڈی جی تو بہت اچھے ہیں لیکن نیچے جب وہ سرکاری وقتی کے پاس آتا ہے تو وہاں جا کے فائل اٹک جاتی ہے آپ کو لگتا یہ بھی ایک چنوٹی ہے اس کا جب میں دوں اس کے بجائے کچھ حقیقت میں بولیں تو شاید اچھا ہوگا جی جیسے سو دن کے بھی تر پردان مطری جندر نہیں ہو جنہ کے اکان کھول نا کیا سرکاری مشنی نے کام نہیں کیا ہوتا کیا تین کروڑ تیس لاک پریواروں کو گیس کا کنیکشن دینا کہ اس سرکاری مشنی نے کام نہ کیا ہوتا تو یہ کام ہوتا کیا نیم کوٹنگ یوریا ہنڈر پرسن کرنا یہ بیرو کسی نے کام نہ کیا ہوتا کیا ہارٹ کے سٹین کی قیمت کم کرنا اگر بیرو کسی نے کام نہ جن اوشد ہزاروں کی تعداد میں کھول گریب کو سستی دوائی پہنچ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں اگر آپ امانداری اور نشتہ سے کوئی بھی بیسٹڈ انٹریس کی بینا کام کرتے ہیں تو آپ کی ٹیم بھی آپ یہ ٹیم انڈیا ہی ہے یہ موڈی نہیں ہے یہ ٹیم انڈیا ہے جو اس پرناموں کو لارہی ہے اور آنے والے دنوں میں اور اچھے پرنام لائے گی موڈی جی میرا سیکنڈ لاسٹ کوئسٹن ہے آپ نے دیکھا ہوگا جاتی کو لے کر سیاست بہت بڑھ گئی ہے جاتی کا استعمال سب جگہ ہو رہا ہے اور ساڑھے تین سال میں ہم نے بھی یہ دیکھا ماحول ایسا ہوا ہے چھین کے لیں آزادی گوہ ہتیا ابھی وقتی کے آزادی اسین شیلتا بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے اور پھر لاسٹ میں لوگ تنتر خطرے میں پڑھ گیا ہے ایسی باتیں سننے کو ملتی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی پروپیگینڈا ہے یا واقعی ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا محول بن رہا ہے اور خاص طور پر جب جاتی کو استعمال ہوتا ہے اس پر آپ کیا کہنا ہے یہ ہمارے دیش کا دربہ کے رہا ہے کہ راج نیتی میں جاتی کا اپیوگ کرنے کا پریاس لمبے عصے سے چلتا آیا ہے ہماری کوشش ہے بکاس کے مددے پر ہی راج نیتی ہونی چاہی ہے پرفرمنس کے آدھار پر راج نیتی ہونی شاہی ہے انٹی گریٹی کے مددوں پر راج نیتی ہونی چاہیے درگامی دیش کے بھوش کو دھان میں رکھ کر راج نیتی ہونی چاہیے اور اگر راج نیتی میں اس پرکار کی ویچار رکھنے والے لوگ کسی بھی دل میں ہو سکتے جرور نہیں کوئی ایک دل میں ہوں گے ہر دل میں کچھ لوگ ہوں گے اس پرکار کی سوچ رکھنے والے بھلے کم ہو لیکن ہو گے جرور ان سب نے پرہاس کرتے رہنا چاہیے اور دیش کی ایکتہ اس کو پراتفکتہ دیتے ہوئے اور اس لئے ہم نے ایک بھارت سٹریس بھارت ابیان چلایا ہے آنی والی پیڈیو کو سمسکاریت کرنا ان ساری چیزوں سے مکت ہو کر کے بڑا سوچ بڑا کرنا اور یہ بہت بڑی جمعیواری ہم لوگ ہوں کہ اس کو نبھانا چاہیے دکھ ہوتا ہے آپ کبھی جب آپ اس طریقی چیزیں سنتے ہیں وندے ماترم راشتگان راشتگان پر بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فورس نہیں کیا جانا چاہیے فورس کہ ہمارے دیش میں جن چیزوں کے لئے دیش کے محپور سنے جیون دے دیا اس سے بھٹکنے کا من کر جائیں تو کیا کمی رہی ہم سب کو سوچ نہ ہوگا ایک سیکرٹ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں حالانکہ ہم جانتے ہیں آپ پورا نہیں بتا پائیں گے داؤس سے لوٹتے ہی آپ بجٹ پیش کریں گے اور آپ کی سرکار کا یہ آخری فل بجٹ ہوگا تو اس بجٹ میں کیا ہونے والا ہے پولٹیکل بجٹ ہوگا آپ ووٹر کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے کڑے ارث قدم اٹھائیں گے آپ کے لئے بھی ایک مشکل گھڑی ہوگی کی کس کونسا راستہ لینا ہے بجٹ ہو یا نہ ہو چناؤ ہو یا نہ ہو پہلا بجٹ ہو یا آخری بجٹ ہو موڈی کا یکی منتر ہے بھارتی جنتا پاڈی کا یکی منتر ہے بکاس بکاس اور بکاس ڈیولپ مینٹ ڈیولپ مینٹ سب کا ساتھ سب کا بکاس اس کے لیے جو بھی آوشک ہوتا ہے اسی کو کرتے آئے ہیں اسی کو کر رہے ہیں آگے بھی اسی کو کرنے والے ہیں موڈی جی 2019 کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں ابھی سے آپ نے سوچنا تو شروع کر دیا ہوگا کیونکہ آپ کی بہت ساری یوجنہیں ایسی ہیں جو پانچ سال میں ییلڈ اپنا نہیں دیں گی ان کو دس سال لگیں گے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 2019 میں بھی آپ ہی لوٹیں گے واپس میں چناؤ کے حساب کے تام میں ٹائم بربادی نہیں کرتا میں سوہ سو کروڑ دیشواسیوں کے بھروسے یہاں آیا ہوں سوہ سو کروڑ دیشواسیوں پر میرا بھروسہ ہے جو کرنا ہے وہ دیش کی جنتہ کرے گی مجھے دیش کی جنتہ نے جو کام دیا ہے وہی کرتے رہنا چاہیے آپ کو سوچ رہے ہیں ابھی آپ کے دماغ میں کچھ ہے میرے پاس سمہ ہی تنا کہاں ان چیزوں کو کرنے کا جی میرے پاس سوہ سو کروڑ دیشواسیوں بھروسی میرا منطر ہے مدی جی ہر بار روزگار ایک بڑا مدہ بنتا ہے اور جب آپ آئے تھے تو آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ روزگار اپلبد کرائیں گے ایک کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے اب جب لگ بھگ اٹھارہ سو چھبیس دن جیون بدل پائے نئے روزگار نوکریاں اور نوکریاں ہی نہیں لوگوں کے جیون میں جو پریورتن لانے کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ کتنا پورا ہوا اب یہ بھی نیوٹرل ایجنسی کا ایک ریپورٹ آیا ہے کہ پچھلے ایک ورش میں فارمل سیکٹر میں جس کا اپی ایف ہوا ہے جس میں نام ہوتا ہے اس کا آدھار نمبر ہوتا ہے اس کے نام پہ پیسے جمع ہوتے وہ ہوا باجی نہیں ہوتی وہ سنکیہ ستر لاکھ ایک سال میں تو یہ اور میں انفارمل سیکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نبی پرسنٹ ہوتا ہے میں فارمل سیکٹر کی بات کر رہا ہوں تو یہ جو ہوا باجی چل دائی ہے جو دھرتی کے آکڑے آلق ہے سچا ہی آلق ہے روزی روٹی کمانے کی ویوستہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اس کو روزگار مانے جائے نہیں مانیں گے اگر آپ کے جی ٹی وی سٹوڈیو کے باہر کوئی پکوڑے بیچتا ہے اور شام کو دو سو روپیہ کمان کر کے گھر جاتا ہے اس ویقتی کو آپ روزگار مانو گے کہ نہیں مانو گے اب اس کو آپ دیکھو گے کہیں سرکاری دپتر نہیں ہے آکڑے میں نہیں ہے تو ایسی ویوستہ ہے بہت ہو رہی ہے انتھوزیازم آپ کا ابھی اتنا ہی ہے جتنا دو ہزار انتھوزیازم کم ہونے لگتا ہے جس دن موڈی موڈی کے لئے جیتا ہوگا اُس دن یہ ساری سنبھاونہ ہے جب تک سوا سو کروڑ دیش وانسی کے آخر انسان کی بنائی میرے دماغ میں بھری پڑی ہے میں کبھی چین سے بیٹھی نہیں سکتا ہوں موڈی جی آخری سوال یہ ہے آپ فقیروں کی طرح رہتے ہیں آپ فقیر اپنے آپ کو بتاتے ہیں اور دوسری طرف رات میں ٹریول کرتے ہیں کہیں آپ رات میں رکھتے نہیں ہیں ہوائی جاز میں آپ اپنی رات بتاتے ہیں تو یہ ایج میں ابھی اتنی انرجی آپ کیسے لے کر آتے ہیں کیونکہ آپ کی عمر میں باقی لوگ شاید کلپنا بھی نہیں کر سکتے اور آج آپ کی انرجی ایسی ہے کہ کوئی دیش کے جو یوہ ہیں ان کو بھی شاید شرم آ جائے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میری جمعباری ہے اور ایشور نے جتنا سمیہ دیا ہے اس کا سرباد ہی کوپیوگ دیش واسیوں کے لئے ہونا چاہیے اور ہم لوگ تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کی شریر کا کن کن اور سمیہ کا پل پل دیش کے لئے کھپنا چاہیے تو بچپن سے جو سمسکار ملے ہیں جو عادتیں لگی ہیں یہ بس اہی ہے کہ میں جس پرکار سے کام کرتا ہوں وہ کوئی اچھا نہیں ہے میرے ڈاکٹر میتر بھی مجھے منا کرتے ہیں اور کبھی کبھی مجھے اچھے میتر بھی کہتے ہیں کہ کچھ سمیہ سوچنے کے لئے بھی کھالی رکھنا چاہیے اب پتا نہیں مجھے وہ عادت آتی نہیں مجھے میں بینا کام رہ نہیں سکتا ہوں اپنے لئے جینے کا کبھی اس بہباؤں نہیں بنا کاریا کے لئے سمرپیت رہتا ہوں جب جو کام ملے وہ جی جان سے کرتا رہتا ہوں بس آپ لوگ دیش کی دعائیں میرے ساتھ ہیں شاید انرجی کا کاران بھی دیش کی دعائیں ہیں دیش کی آشرباد ہیں اور کبھی کسی گریب کی جیندگی میں بڑھلاو دیکھتا ہوں لگتا کہ یار اچھا ہوگا اس کا تو لگتا اور زیادہ دوڑو اور زیادہ بہنت کرو تو جب کسی کے آنکھ میں سنتوز دیکھتا ہوں تو وہ مجھے طاقت دیتا ہے اور میرا یہ کام ہے مجھے کرتے رہنا چاہیے اور میں دیش بہت جو کہوں کہ مجھے آشرباد دیجئے کہ میں اس سے بھی زیادہ کام کروں اس سے ادھیک لگن سے کروں ادھیک طاقت سے کروں ادھیک سمجھ لگاؤں یہی مجھے آشرباد چاہیے میں نہیں یہ آنکڑے تو سب اس طرف رکھ دی ہیں اب آپ سے اور کچھ پوچھنا نہیں بس یہی تھا کہ کبھی آپ جب ہوائی جہاز سے باہر کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوں گے تو کبھی آپ کو اپنے بارے میں بھی کبھی لگتا ہے آپ سوچتے ہوں گے دیش کے پردار منتری کے طور پر بھی اور ایسے بھی کہ کہ کہاں سے ہوتے 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 آج آپ کہاں آگئے وش میں آپ کو ٹاپ تھری نیتاؤ میں آپ گنا جاتا ہے الگ الگ سرویز آپ کے بارے میں آرہے ہیں اتنا سوشل میڈیا پر اتنی زبردست آپ کی فالوئنگ ہے کبھی آپ کا فلوسفیکل وچار آتے ہیں کبھی آپ کے من میں ایسا ہے کہ میں بڑا ڈیٹیج وقت ہو جی بہت ڈیٹیج ہو اور اس کے کارن یہ جو کچھ بھی دیکھتا ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا 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 میں مانتا ہوں کہ اس سمیں مجھے یہ بھومک آدھ کرنی ہے تو جی جان سے بڑے گھر میں آپ اکیلے کیسے رہتے ہیں میں پورا گھر دیکھتا بھی نہیں ہو جی میں کمرہ دیکھتا ہوں جان دیکھتا نہیں موضی جی ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ میں جی ٹی بی کا بہت آبھاری ہوں سہدیر آپ کا ہوں بہت دوست نمزکار ورش 2018 کے سب سے بڑے انٹیو میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں سودھی چودری آج ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں سے دیش کے بڑے بڑے فیصلی لیے جاتے ہیں جہاں سے بھارت سرکار چلتی ہے اس وقت ہم پردھان منتری آواز پر ہیں اور سب سے بڑا انٹیو میں نے اس لیے کہا کیونکہ آج ہمارے ساتھ بھارت کے پردھان منتری شریع نریندر موڈی موجود ہیں پردھان منتری جی جی کے اس منج پر آپ کا بہت بہت سواغت ہے سواغت بھی اور آپ کو شکریہ بھی کہنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے داؤز جانے سے پہلے سمیں نکال ہمارے لئے اور رزین اس کے درشکوں کے لئے سب سے پہلے پہلے